ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری برمپترہ دیکھیں گے اور باقی اس جتنی بھی ہماری پیننسولر انڈیا کی ریورس ہے فٹا فٹ دیکھیں گے اس سیریز کو کمپلیٹ کریے گا کمپلیٹ کرتے ہی آپ کو ساری ندیاں سب کچھ ایٹو جڈ یاد ہو جائے گا پہلی چیز اس میں ہر سال لگ بل بل ایک کوششن تو آتا ہی آتا ہے تو اس سیریز میں میں وہ ساری چیزیں انکلیوڈ کروں گا جو کرنٹ افیر سے بھی ریلیٹڈ ہے اور ساتھ میں ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کی کیا پوچھا ہے یہاں پر تو چلیے فٹا فٹ شٹارٹ کرتے ہیں شٹارٹ کرنے سے پہلے اگین یہ ہماری کچھ کونٹائٹ ڈیٹیلز ہیں جن کو کیا آپ لوگ use کر سکتے ہیں باقی ہمارے کچھ courses بھی available ہیں یہ سارے courses ہیں جن کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری چیز سیریز بھی ہے جس کو آپ لوگ subscribe کر سکتے ہیں تو پھر ہم لوگ دیکھ رہتے ہیں ہماری river تو ہم لوگ دیکھیں گے سب سے پہلے ہماریہ کی river ہماریہ کی river اگر دیکھیں تو بیسیکلی تین important river system آ جاتی ہے ایک ہے ہماری indus دوسری یہ گنگا تیسری ہے ہماری برہمپوترا system indus کو ہم لوگ سندھو بھی بولتے ہیں اور اسی کے کنارے جو سبھتا جو civilization تھی اس کو ہم سندھو گھاٹی سبھتا یا indus valley civilization بولتے ہیں جو history میں ہم لوگ پڑھتے ہیں بات کریں اگر indus کے بارے میں جس کو کسندھو بھی بولتے ہیں تو سندھو جو ہے وہ one of the important drainage system ہے اس system کو start کرنے سے پہلے چھوٹی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں دیکھیں ہمارے پاس دو طریقے کے river ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جو largest ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو longest ہوتی ہے largest کا اگر بات کریں تو largest مطلب کتنا زیادہ اس میں پانی پڑا ہوا ہے مطلب volume of the water کتنا زیادہ ہے اور یہ سنسار میں سب سے زیادہ کہاں پر ہے یہ ہے amazon میں clear india میں اگر بات کریں تو گنگا میں ہے اگر longest کے بارے میں بات کریں تو longest مطلب کتنی لمبی دوری تک یہ travel کر رہی ہے تو یہاں پر volume اگر ایک نہیں ہے دوری کی بات ہوتی ہے تو سب سے زیادہ دوری کے بارے میں اگر بات کریں تو ورڈ میں آتی ہے nile river اور india میں آ جاتی ہے ہماری indus river ٹھیک ہے تو یہ ہماری longest اور largest related system ہو گیا واپس آتے ہیں اپنے indus کے بارے میں indus ایک بہت important river drainage system ہے ہمارے india کا جو کی بیسیکلی international river میں آ رہی ہوتی ہے کیونکہ india میں بھی بہتی ہے اور ساتھ میں یہ پاکستان میں بھی جا رہی ہوتی ہے اس کی length اور اس کی کیا width وغیرہ ہے catchment area ہے یہ آپ کو یاد رکھنے کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ کیول اور کیول یہ اس لئے لکھا گیا ہے تاکہ آپ کو ایک idea لگ جائے کہ کتنی بڑی دیور ہے یہ مطلب near about ایک لاکھ سکوائر کلومیٹر تک کا area یہ cover کر رہی ہے ایک کیا 11 لاکھ تک کا cover کر رہی ہے تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں کافی مہتپور ہو جاتی ہے یہ ایک western most river ہے western most کا مطلب کہ یہ پسچمی area میں بہ رہی ہوتی ہے جمہو کشمیر پنجاب ان پورے علاقوں میں بہ رہی ہوتی ہے یہ پانچ river سے مل کے بنی ہوتی ہے اسی لئے اس کو کبھی کبھی پنچند بھی بولایا تا ہے in fact پنچند کی جگہ کئی جگہ پہ سبتند بھی بولایا تا ہے سبتند اس لئے بولایا تا ہے کیونکہ یہاں پر seven river system ہوتی ہے seven river system seven river میں کون کونسی آ جاتی ہیں ایک آ جاتی ہے انڈس پھر ہو جاتی ہے آپ کی جھیلم چیناب راوی بیاس ستلج اور لاش میں ایک اور آ جاتی ہے جس کو بولتے ہیں سرسفتی یا پھر اسی کو بولتے ہیں گھگھر تو ہمارے پاس کچھ یہ seven rivers ہیں جو سبتند کے نام سے جانے ہی آتی ہیں لیکن اس کو actual میں آج کی ریٹ میں پنچند ہی بولایا تا ہے پنچند یعنی پانچندیاں five rivers اور پنچند کونسی ہو جاتی ہیں ایک ہو جاتی ہے آپ کی جھیلم چیناب راوی بیاس انسطلج اور یہ پنچند مل کر کے جاتا ہے اور انڈس سے مل جا رہا ہوتا ہے clear ہو گیا ان پانچوں river میں دیکھئے یہاں پر یہ ساری کے ساری rivers کے بارے میں لکھی گئی ہے کہ یہ main tributary ہو جا رہی ہوتی ہیں اگر ہم لوگ انڈس کے بارے میں بات کریں تو انڈس دیکھئے بوکھرچو glacier سے نکلتا ہے جو کی mount کے لاش کے پاس میں ہے بوکھرچو کا مطلب یہ مانسروہ راکاس lake کے پاس میں ہی ایک بوکھرچو glacier ہے ابھی ہم لوگ بات کریں گے تو آپ کو پوری چیزیں یاد ہو جائیں گی یہ سسٹم نکلتا ہے یہاں سے دیکھیں یہ ہے ہمارا بوکھر یہ this is our بوکھرچو glacier اور اس glacier سے نکلنے کے بعد یہ آگے بڑھتا ہے اور اوپر لداخ اور نیچے جاسکر جاسکر یہ mountain ہے ان دونوں کے بیچ سے ہو کے گزرتا ہے اور یہ دونوں کون سی ہیں یہ آتی ہیں کاراکورم range کی ہم لوگوں نے دیکھا یہ تھا اپنے map میں کاراکورم range کی ہو جاتی ہیں آگے بڑھتا ہے آگے بڑھنے کے بعد یہ gilgit baltistan یہاں تک علاقہ ہمارے انڈیا کا ہے اس کے بعد بھی علاقہ ہمارے انڈیا کا ہے لیکن یہ آ جاتا ہے پاک اکوپائیڈ کشمیر کے اندرگت میں اور یہ ہو جاتی ہے ہماری gilgit baltistan کا region gilgit baltistan اس gilgit baltistan کے region سے یہاں پر آتا ہے اٹاک علاقے کا نام ہے اٹاک یہاں سے یہ hairpin hairpin کا اچانک سے مڑی آتا ہے یہ اس طریقے سے مڑی آتا ہے اور ultimately پاکستان میں جا کر کے پاکستان کی national river بناتا ہے کیونکہ یہی ایک ماتر river یہ جس کے کارل سے پاکستان میں تھوڑی مڑی ہری بھومی ہے ہری green places ہیں otherwise یہ پورا کا پورا desert ہو جاتا آگے بڑھتا ہے آگے بڑھنے کے بعد یہ جا کر کے arabian sea میں گر جا رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ موڑمنٹ ہو رہی ہے پہلے ماؤنڈ کیلاش سے نکل رہی ہے پھر اس کے بعد یہ کارا کورم لگداخ جاسکر سے نکل رہی ہے کیلاش مانسرو اور اس کے بعد یہ نورث ویسٹ ہوتے ہوئے تیبت کے علاقے سے ہوتے ہوئے جسے یہاں پر سنگھی خمبن کے نام سے اس کو جانا آتا ہے جو ہماری اب دیکھئے حالانکہ کچھ یہاں پر لیندھ وغیرے بھی لکھی گئی ہے اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا گیا ہے اس کو میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں کہ چار سو سی کلومیٹر تک یہ ندن فلو کر رہی ہوتی ہے ہمارے جسکر اور ہمارے لدہ کے بیچ سے یہاں پر کچھ چھوٹی چھوٹی ٹریبیوٹری آ کر کے جڑی جاتی ہیں جیسے کچھ ایمپورٹنٹ اور بھی ہمارے پاس اس کی ٹریبیوٹری ہوتی ہیں دیکھئے جب بھی ہم لوگ ٹریبیوٹری کے بارے میں بات کریں گے ہم لوگ بات کریں گے left bank attribute اور ہم لوگ بات کریں گے right bank trib lá right bank نکالا کہ دیکھئے ریور اس طریقے سے flow کر رہی ہے تو جب اس طریقے سے flow کرے گی تو آپ کھڑے ہو جائیے کوئی دکت نہیں ہے ایدھر والا ایڈیا کیا بن گیا ایدھر والا ایڈیا کیا بن گیا بس اسی کا رائٹ کو بولتے ہیں رائٹ بینک ٹریبیوٹری اور لیفٹ والے کو بول دیتے ہیں لیفٹ بینک ٹریبیوٹری تو یہاں پر آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے چیزیں ہو جائیں گے یہ دیکھئے ہماری ریور ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ ہمارا بروکھر چو گلیشیر ہے یہی پر ماؤنٹ کیلاش ہے اور اسی ماؤنٹ کیلاش کے تلہٹی پر یہاں بوٹم پہ مان سروور ریکہ لیک آ جاتی ہے اس پورے مائپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو ساری چیزیں یاد ہو جائیں گے جتنی بھی چیزیں ہمیں ریکوائیڈ ہیں اس بوکھر چو گلیشیر سے دیکھئے یہاں سے نکلتی ہے انڈس انڈس نکلتی ہے یہاں سے اور یہاں سے موگمنٹ کر رہی ہے یہاں پر آپ کو ملے گا لدہ یہاں پر آپ کو ملے گا جاسکر اور اوپر ملے گا آپ کو لدہ ان دونوں کے بیچ سے نکلتی ہے پھر آلٹیمیٹلی یہ پہنچ گئی ہے دیکھئے گلگت بالتستان ریجن میں گلگت بالتستان ریجن میں پہنچنے کے بعد یہ آگے بڑھتی ہے اور اس طریقے سے موگمنٹ پاکستان میں چلا جاتا ہے اور اس طریقے سے آپ کا یہ اریبین پنسلا میں اریبین سی میں گر جا رہی ہوتی ہے یہ وہ ہیئر پن موگمنٹ ہے جو اٹاک کا علاقے میں آ جاتا ہے یہ اٹاک کا علاقہ ہے اگر اس کے ٹربیوٹری کے بارے میں بات کریں تو دیکھئے پانچ ٹربیوٹری ہیں اس کی سب سے اوپر آ جاتی ہے جھیلم یہ دیکھئے آپ کی جھیلم ہے اس کے نیچے آ جاتی ہے چیناب اس چیناب کے نیچے آ جاتی ہے آپ کی راوی راوی کے نیچے آ جاتی ہے ستلج اور ستلج کے ساتھ ہی یہی پر آ جاتی ہے آپ کی بیاس ایک ایک کر کے اگر ڈسکس کریں تو سب سے پہلے ستلج کے بارے میں بات کرتے ہیں ستلج دیکھئے یہی مان سروور لیک سے نکلتی ہے تو اورجین آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مان سروور راکاس لیک جو ہے مان سروور یہی پر اس کو راکاس لیک سے بھی نام جانا آتا ہے راکاس لیک مان سروور راکاس لیک سے نکلتی ہے اور دیکھئے یہ گھومتے تہلتے گھومتے ہوئے پہنچ جا رہی ہوتی آگے باقی دیکھئے یہ یہ موومنٹ ہے یہاں پر جا کر کے انڈس سے مل جاتی ہے جہاں پر یہ ملتی ہے اس جگہ کا نام ہے میتھان کوٹ اور یہ پاکستان میں ہے this is basically میتھان کوٹ پاکستان میں آتا ہے حالانکہ میتھان کوٹ کے بارے میں آپ سے کبھی پوچھا نہیں جائے گا پھر بھی آپ جانتے رہی ہے کہ میتھائی یہاں پر مل رہی ہے میتھان کوٹ ہے یہی پر ایک اور ریور نکلتی ہے جو ہے بیاس یہ بیاس جو ریور نکلتی ہے یہ نکلتی ہے اورجن اس کا ہے بیاس کنڈ سے نکلتی ہے یہ بیاس کنڈ پایا کہا جاتا ہے یہ پایا جاتا ہے ہیماچل پردیش میں ہیماچل پردیش میں بیاس کنڈ ہے وہیں سے بیاس ریور نکلتی ہے اور اس طریقے سے یہ ستلج میں آ کر کے مل جا رہی ہوتی ہے اس کے جسٹ اوپر میں آپ کو ایک اور ریور دکھے گی جس کا نام ہے راوی ریور اور یہ راوی جو نکلتی ہے وہ نکلتی ہے کہاں سے یہ نکلتی ہے رہتانگ سے this is رہتانگ پاس اس رہتانگ پاس کے پاس میں ہی یہی پر ہماری ایک چھوٹی سی گلیشئر ہوتی ہے جہاں سے نکل رہی ہوتی ہے رابی ریور اس رابی ریور کے جسٹ اوپر میں دیکھیں گے تو آپ کو چیناب ملے گی اور چیناب بھی دیکھئے رہتانگ پاس سے ہی نکل رہی ہوتی ہے چندر بھاگا رام سے بھی جانے آتا ہے ایکچول میں جو چیناب ہے وہ چیناب جو ہے وہ اچلی چندر اور بھاگا دو ریور سے ملی ہوتی ہے اور اسی لئے اس کا نامہ کئی بار چندر بھاگ بھی بولا جاتا ہے تو خیر چھڑیے وہ پرانی ریورس ہیں تو یہ ہو گئی چیناب جو ہماری رابی سے آ کر کے مل جاتی ہے اور ultimately چیناب کے نام سے آگے جا کر کے ستلج میں مل جا رہی ہوتی ہے رابی اور بیاس ایک دوسرے کو بھی کٹ کر رہی ہوتی ہے دیکھئے یہاں پر اسی طریقے سے ہماری اوپر آ جاتی ہے جھیلم جو نکلتی ہے وہ ویری ناگ سے نکلتی ہے جو کی کشمیر میں ہے یہاں پر دیکھئے کشمیر کا علاقہ ہے اور یہیں پر ایک چھوٹی سی سپرنگ ہے اس سپرنگ کا نام ہے ویری ناگ تو ویری ناگ سے ہماری نکل رہی ہے جھیلم اور چیناب میں جا کر کے مل جاتی ہے یہاں پر آپ کو دیکھے گا دیکھئے ترشول ٹائپ کا بن رہا ہے اور یہ ترشول ultimately چیناب کے نام سے مل جاتی ہے ہماری ستلج میں تو اتنا پارٹ جو میں کھرکیوال ڈراؤ کر رہا ہوں یہ دیکھئے جس کو میں نے موٹا کیا ہوا ہے اتنے پارٹ کو جب آپ دیکھیں گے تو بیسیکلی پانچ ریور یہاں پہ آکی ملی ہوئی ہے کون کون سی ستلج مل گئی راوی مل گئی چیناب مل گئی جھیلم مل گئی اور بیاس مل گئی تو یہ بیسیکلی فائیو ریور کا ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں اس کی کمپلیکسٹی یہ مشٹرڑ ہے اور اسی کو ہم لوگ بولتے ہیں پانچ ند یہ پانچ ند ہے پانچ ندیوں کو مل کر کے پانچ ند اور یہ پانچ ند جب انڈس سے مل رہا ہے اس کا نام ہے کیا مِتھانکوٹ پوری کلیریٹی آگئی کون کہاں سے نکل رہا ہے کیا ہو رہا ہے کلیریٹی آگئی راوی کے بارے میں ایک اور چیز دھیان رکھے گا یہ دیکھئے راوی جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کا بارڈر بناتا ہے کچھ دوری تک کے لیے اور یہی اسی لیے راوی کو بلاتا ہے کہ یہ راوی انڈیا اور پاکستان کو ڈیوائیڈنگ کر رہی ہوتی ہے تو یہ پورا سمجھ میں آگیا ہے انڈس کی بارے میں تو چلیے پھر فٹا فٹ اس کے بارے میں جرہ ڈسکس کر لیتے ہیں کیا کچھ ہے آپ کو میپ پتا چل گیا میپ آپ لوگ ایسے ہی ایک ڈراؤ کر لیجئے گا ایک اور جرہ فٹا فٹ میپ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہ تھوڑا سا ڈیٹیلڈ میپ ہے آپ کو یہاں سے اور کلیریٹی دیکھے گی اور ہم لوگ لے لیتے ہیں اپنا مارکر یہ دیکھئے ہماری ہے مانسروور راکاس لیک اور اس مانسروور راکاس لیک سے جو کی طبط میں ہے یہاں سے نکل رہی ہے ہماری ستلہ جریور یہ دیکھئے ستلہ جریور میں نے نکال دیا اور ستلہ جس طریقے سے مومنٹ کر رہی ہے اور یہاں پنچنط میں دیکھئے جا کر کے مل جا رہی ہے یہ پنچنط دیکھئے میتھان کوٹ میں انڈس سے مل جا رہی ہے اور یہ پاکستان علاقے میں ہے اب جرہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے انڈس کے بارے میں انڈس دیکھئے جسٹ اوپر ہے اور یہ انڈس یہاں یہ ہے انڈس اور یہ گلیشیر آف کیلاش رینج جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں جس کو بولتے ہیں ہم لوگ بھوکھر چو گلیشیر یہ نکلا اوپر گیا اوپر جانے کے بعد انڈس انڈس سے آگے بڑھ رہی ہے اور یہ ہماری انڈس دیکھئے چل رہی ہے یہاں پر دیکھئے موومنٹ ہو رہا ہے موومنٹ کے بعد یہ دیکھئے اٹاک یہ اٹاک آ گیا اور ہم لوگ پاکستان میں جا چکے ہیں یہ موومنٹ کری موومنٹ کرنے کے بعد ہماری آگے مل رہی ہے اور میتھان پوٹ میں جا کر کے پھر ultimately یہ کر جا رہی ہے ہماری کہاں پر Arabian Sea میں یہ دیکھئے ہیدر آباد کا جو علاقہ یہاں پر لکھا ہوا یہ پاکستان والا ہیدر آباد یہ انڈیا والا ہیدر آباد نہیں ہے باقی آگے بات کریں تو دیکھئے اس انڈس ریور میں ہمارے پاس دیکھئے موومنٹ کدھر کے سائیڈ میں یہ موومنٹ ہے یعنی کی اس طریقے سے موومنٹ ہو رہی ہے اس کا لیفٹ یہ والا ہو گیا لیفٹ اس کا ادھر رائٹ ہو گیا یعنی کی اگر رائٹ بینک سے یہ دیکھئے شیوک مل رہی ہے تو شیوک کیسی ہو گئی رائٹ بینک ٹریبیوٹری گلگٹ مل رہی ہے تو یہ کیسی بن گئی گلگٹ یہ بن گیا آپ کا رائٹ بینک ٹریبیوٹری نوبرا مل رہی ہے کیسی بن گئی یہ بھی یہ بھی ایک رائٹ بینک ٹریبیوٹری بن گئی سوات یہ ویلی ہے سوات ویلی رائٹ بینک ہو گئی زوب ہو گئی رائٹ بینک ہو گئی کندر ہو گئی رائٹ بینک ہو گئی یہ کچھ ایمپورٹنٹ رائٹ بینک ٹریبیوٹری ہیں تو ہنزا گل گیٹ بالچستان شیوک یہ ساری کی ساری آپ کو مل جائیں گی رائٹ بینک ٹریبیوٹری کے فارمیٹ میں اگر ستلج کی بارے بات کریں تو دیکھیں لیفٹ میں آکے مڑ رہی ہے یہ دیکھیں مومنٹ ہو رہا ہے انڈس کا لیفٹ سے آ کر کے مڑ رہی ہے ستلج تو ستلج بن گئی کیسی لیفٹ بینک ٹریبیوٹری اب جرہاں اوپر بڑھتے ہیں ہم لوگ آ جاتے ہیں بیاس پہ یہ دیکھیں رہتانگ پاس ہے اور یہاں پر ہماری بیاس ریور ہے یہی سے نکل رہی ہے اور اس طریقے سے مومنٹ ہو رہی ہے اور الٹی میٹلی ستلج میں جا کر کے مل جا رہی ہے علاقہ کون سا ہے پنجاب کا ہے کیونکہ دیکھیں امری سرہ رکھا ہے پھر آگے بڑھتے ہیں اور ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنے راوی ریور پہ تو راوی دیکھیں یہی اگین یہ بارہ لاشا پاس جو کی اگین کہاں پہ ہے ہماری راوی ریور یہ راوی الٹی میٹلی کہاں مل رہی ہے چیناب کے پاس میں اوپر دیکھیں گے چیناب مل رہی ہے چیناب آپ کی نکل رہی ہے دیکھیں یہی سے پھر اوپر دیکھیں گے جھے لام جھے لام نکل رہی ہے کہاں سے ویری ناکس جو کی شری نگر کشمیر میں ہے یہاں سے آپ کی ریور نکلی 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 آگے بڑھی اور اس طریقے سے چیناب سے مل گئی اور ایٹی میٹلی جا کر کے پنچند میں مل جا رہی ہوتی ہے تو پوری کلائریٹی آ گئی تو یہ دیکھیں کشن گنگا ہماری چھوٹی سی ریور ہے کارڈو ریور ہو گئی یہ سب ہماری چھوٹی موٹی ریورس ہیں جو کی رائٹ بہ انٹر بیوٹری میں آ جا رہی ہوتی ہے تو لیفٹ بہ انٹر بیوٹری رائٹ بہ انٹر بیوٹری سارا کلیر ہو گیا آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں جسے دیکھیں جھے لام جھے لام کا پرانا نام ہے ویتستہ نام یاد رکھئے گا مہزہ فولوئن میں آتا رہتا ہے ویتستہ یہ ہو گئی جھے لام تو جھے لام رائزز فرم اے سپرنگ ویری ناغ اندہ ساؤتیس پارٹ آف ویل آف کشمیر اٹھ فلوز نارتھ ویسٹ آباؤت مون ہنہنڈرٹ ٹین کلومیٹر یاد رکھنے کی بلکل جرورت نہیں ہے جہاں پر یہ وولر ریک سے مل جا رہی ہوتی ہے فردر یہ ڈاؤنسٹریم ملتی ہے اور بارو مولہ میں چلی جاتی ہے it enters into the gorge اور یہ اتنا میٹر gorge ہوتا اور ultimately یہ مجفر آباد میں چلی جا رہی ہوتی ہے پاکستان یہ پاک اکھوپائیڈ کشمیر ہے مجفر آباد علاقہ گلگت بالتستان میں پڑھتا ہے اور یہ انڈیا کا پارٹ ہے it joins چیناب چیناب سے ملتی ہے کہاں پہ تریمو کے پاس میں ملتی ہے تو حالانکہ یاد رہے تو ٹھیک ہے اتنا ڈیٹیل آپ کوئی جرورت نہیں ہے ویسے اور باقی گریڈینٹ جو ہوتا ہے وہ کشمیر میں ملتا ہے اور یہ نیوی گیبل ہوتی ہے انترانگ و بارہ مولا کے بیچ میں it is the most important river of کشمیر کشمیر کی کافی important river ہو جاتی ہے جھیلم تو آپ کو clarity آگئی یہاں پر تریمو یاد رکھئے گا کہ چیناب پہ مل رہی ہوتی ہے پھر آیا تھی ہماری چیناب جس کو ہم لوگ اسکینی کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اس طریقے سے ہماری چندر بھاگا ہو گئی یا اسکینی ہو گئی اس کو ہم لوگ بول سکتے ہیں اسکینی کے بارے میں بات کریں تو یہ انڈیا میں flow کر رہی ہوتی ہے 1180 کلومیٹر چلتی ہے باقی اتنا area drain کرتی ہے چیناب چندر بھاگا river کے نام سے بھی جانتے ہیں ہماری چندر بھاگا originate from the glacier جبکہ بھاگا جو ہوتی ہے وہ ایک downward precipitous ہوتی ہے اور ultimately تاندی میں جا کر یہ دونوں مل جاتی ہے چندر اور بھاگا دونوں ایک دوسرے کو تاندی میں جا کر ملتی ہے چیناب پھر اس کے پاس پیر پنجال کے بیس سے گزرتی اور greater ہماری کے ثروب نکل رہی ہوتی ہے کشتور کے پاس باقی hairpin بند لیتی اور ultimately پیر پنجال کے ریاسی سے یہ انٹر کا جاتی ہے پاکستان میں یاد رکھنے کی بھلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس میں کچھ important ہمارے ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہے جیسے سلال ہو گیا بگلی حال ہو گیا اور دل ہستی ہو گئی important ہے یاد رکھئے گا کنسٹرکشن آپ بگلی حال پروجیکٹ کوئی ضرورت نہیں ہے world bang کے دوارہ چھوڑ سکتے ہیں باقی تو یہ ہماری کچھ important river ہے جہاں پر اس کا نام یاد رکھنا ہے older name کیا چیز تھا کہاں سے نکلتی ہے کیا ہوتی ہے اور ہیر پنج بند کیسے لے رہی ہے آگے اگر بات کریں تو نیکس آتی ہماری river جس کو ہم لو اراؤتی یا پورشنی river کے نام سے بھی جان رہے ہوتے ہیں پورشنی روی جو ہے آپ اس طرح دھولادھار رینج سے گزرتی ہے اس کے نیچے جو ہماری چمبہ ٹاؤن ہے and it turns south west and cut a gorge at دھولادھار رینج باقی پنجاب میں آ جاتی ہے اور انڈیا پاکستان کا border بنا دیتی ہے تو یہ طریقہ ہو گئے ہمارے دعوی کا last آی آتی ہے ویپاسا یا پھر بیاس کے نام سے بھی جان آتا ہے یا پھر اسی کا نام ہوتا ہے ارگی کی اس کے بارے میں دیکھیں تو یہ بیاس کنڈ سے نکلتی ہے پھر اس کے بعد سے رہتانگ پاس کے تھر ہو کر یہ آج مانالی کلو کو ڈرین کرتی ہے یہ پر آپ کو منی کرن ملے گا منی کرن یہاں پر آپ ہٹ سپرنگ مل رہی ہوتی ہے باقی اس کے پاس کانگرہ ویلی پنجاب پلین میں چلی جاتی ہے یہ ہرکے پہ ستلت سے مل جاتی ہے یہ امپورٹنٹ ہے دھیان رکھئے دونوں نام سے جانا جا رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں دیکھیں ستلت جو ہوتی ہے وہ بھی راکاس لیک مانسروور راکاس لیک سے نکلتی ہے یہ ایک انٹیسیڈنٹ ریور ہے یہ گورج بنا رہی ہوتی ہے جاسکر کے پاس میں شپکیلا پاس سے ہو کر گزرتی ہے پھر اس کے پاس یہ آگے موو کرتی ہے دھولہ دھولہ رینج میں آتی ہے اور اس طریقے سے شیوالک کے ثور گزرتے ہوئے یہ آ جاتی ہے ہماری بھاکرا نانگل ڈیم پہ بناتے ہوئے پنجاب میں آ جاتی ہے روپڑ پہ مل جا رہی ہوتی ہے بھاکرا نانگل باندھ کے پوری ڈسکشن ہم لوگ نے دیکھا ہمارے ستلج ریور کے بارے میں ایک اور چھوٹی سی ریور سرسواتی ریور کے بارے میں دیکھ لیجئے کیونکہ سبطنط بھی کئی بار آپ جاننے کو ملے گا اس کو ہم لگ سرسواتی ریور بھی بھول رہے ہوتے ہیں پہلے ہوا کرتی تھی ابھی ختم ہو گئی ہے اس ہی ستلج شیوالک شیوالک کے ایریا میں مل رہی ہوتی تھی آفٹر انٹر ریور ہو گئی لیکن یہ یہ ہوتی تھی کارنال ڈسٹک میں یعنی یہاں پر ایک طریقے سے کہہ سکتے بھابر ریور بھابر طریقے کی پائی پائی جا رہی ہوتی ہے حالک یہ سٹریم جو ہاکرا ہے جو ہنومان گھر بیکان نیر سے ہو نکل رہی ہوتی ہے باقی اس کے ایریا کے بارے بتائے جو آپ کو دھیان نہیں رکھنا ہے حالک یہ بولا آتا ہے جو ستلج ہوتی ہے یہ پہلے اسی کا پارٹ ہوا کرتی تھی لیکن بعد میں سرسوٹی ریور ویلین ہو گئی لیکن اس کا ہمیں ورڈن اس کا ہمیں دسکرپشن ویدک لٹریچر میں بھی مل رہا ہوتا ہے ہماری انڈس ریور کا بھی جو دسکرپشن ہے وہ ہمیں ریگ رہا ہوتا ہے سب ریور س ہیں آ چینل آ پاکستان ہوا سمجھ میں آ گئی ہوں گ س گ ہم